ہلو فرنز اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سلوشن روم کے آج کا سلوشن میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آئی ٹونز کیسے ڈانلوڈ کرتے ہیں لیکن یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آئی ٹونز ہوتا کیا ہے آئی ٹونز ایپل کے موبائل فون یعنی آئی فون کو لیپ ٹاپ یا پی سی سی کنیکٹ کرنے کے لیے جو سوفیئر یوز ہوتا ہے اسے آئی ٹونز کہتے ہیں اور یہ ایک بریج یعنی پل کا کام کرتا ہے یعنی اس سے آپ اپنے موبائل کا ڈیٹا یعنی سانگز پکچرز ویڈیوز یا کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ پی سی یا لیپ ٹاپ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا لیپ ٹاپ میں سے کوئی ڈیٹا اپنے موبائل فون میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں آئی ٹونز ڈانلوڈ کرنے سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا سسٹم ٹائپ 32 بٹ ہے یا 64 بٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ آپ اپریٹنگ سسٹم کونزا یوز کر رہے ہیں وہ ونڈوز ہے لینکس ہے یا میک اس ہے لیکن اگر آپ کو یہ نہیں معلوم تو یہ معلوم کرنے کے لیے آپ یہاں سیٹنگ میں آ جائیں گے اس کے بعد آپ سسٹم میں چلے جائیں گے سسٹم میں جانے کے بعد آپ یہاں سب سے نیچے about میں آ جائیں گے about میں آنے کے بعد آپ یہاں دیکھیں یہ سسٹم ٹائپ لکھا ہوا ہے تو میرا سسٹم ٹائپ ہے 64 بٹ ہے اور آپریٹنگ سسٹم معلوم کرنے کے لیے اسی کے نیچے آپ دیکھیں گے ونڈوز سپیسیفیکیشن اور ایڈیشن ونڈوز ٹین ہوم یعنی مجھے معلوم ہو گیا کہ میرا سسٹم ٹائپ 64 بٹ ہے اور آپریٹنگ سسٹم میرا ونڈوز ٹین ہے اب آئی ٹیونز کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے اپنا کوئی بھی براوسر اوپن کر لیں اور ٹائپ کریں ایپل آئی ٹینز سب سے پہلا جو لنک آئے اسے اوپن کر لیں اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں نیچے آ جائیں تو یہ ورزنز دی ہو گئے ہیں میک او ایس کے لیے اور ونڈوز کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ونڈوز ہے تو ونڈو کے اوپر کلک کر لیں اب اگر آپ کا 32 بٹ سسٹم ٹائپ ہے تو آپ یہاں کلک کر کے آئی ٹینز کا سٹم ٹائپ ڈاؤنلوڈ کریں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا 64 بٹ ہے تو ہم یہاں کلک کریں اور یہ دیکھیں آئی ٹینز کا سٹم ٹائپ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا اس میں تقریباً 20 سے 25 منٹ لیں گے میں نے آلریڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہوا تو ہم ڈاؤنلوڈ فولڈر میں چلے جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر آئی ٹینز کا سٹم ٹائپ آلریڈی ڈاؤنلوڈڈ ہو اب ہم اس کو اوپن کر کے انسٹال کریں انسٹال ہونے کے بعد یہ کچھ اس طرح کا دکھئے گا ابھی میرے لیپ ٹاپ سے کوئی ڈیمائز کنیکٹڈ نہیں ہے لیکن اب میں اپنے لیپ ٹاپ سے اپنا آئی فون کنیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں میرا آئی فون کنیکٹ ہو گیا اور یہاں پر آئی فون کا آئیکن آ گیا میں یہاں جب کلک کروں گا تو اپنے موبائل کو ایسس کر سکوں گا تو یہ میرے سارے موبائل کا ڈیٹا ہے میں اپنے اقلی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیٹا ٹرانسفر کیسے کرتے ہیں تک تک اپنے خیال رکھئے گا and don't forget to subscribe